پیٹرول پیچھے چھوڑ دیا ہے ڈلی میں پیٹرول سے مہنگا ڈیزل بک رہا ہے اب تک ڈیزل کی قیمتیں پیٹرول سے کافی گم رہی ہیں کیونکہ سرکاریں ڈیزل پر سبسیڈی دیتی رہی ہیں ڈیزل، کھیتی، ٹرانسپورٹ اور بجلی میں کام آنے کے جلتے اس طرف سرکار کی کلیان کاری سوچ رہی ہے لیکن اس سے سرکاروں پر زیادہ بھار پڑ رہا تھا اس بیچ کورونا کال کے جلتے سرکاروں کو راجسوکار نقصان ہوا جس کی بھرپائی اب سرکاریں تیل پر ٹیکس بڑھا کر رہی ہیں ایک اور وجہ یہ ہے کہ جی ایس ڈی سے سرکار کا کافی کم کلیکشن رہا ہے کانگریس کا گیندر پر حملہ ور رخ راہل گاندھی نے سادھا بھاجپا سرکار پر نشانہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کی انلاغ کانگریس نیتا دگوجہ سنگھ کا بیان کانگریس کو کورونا میں قیمتیں بڑھانے کا ملا موقع وپکشی دلوں نے بھی جتائی ناراض کی تیل کی لگاتار بڑھتی قیمتوں کو وپکشی خیمے نے مدہ بنایا ہے کانگریس ادھاکش سونیا گاندھی نے پی ایم موڈی کو بڑھی ہوئی قیمتیں واپس لینے کی مانگ کی ہے تو ادھر راہل گاندھی نے ٹویٹ کر کانگریس پر تنز قصہ اور لکھا کہ کینڈر سرکار نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کو انلاغ کر دیا ہے مدھر پردیش میں دگوجہ سنگھ نے سائیکل ریلی نکالی تو باقی راجیوں میں بھی کانگریس کارکرتا اپنے اپنے طریقے سے ویرود جتانے میں پیچھے نہیں رہے بے لگام بڑھتی تیل کی قیمتیں کہاں تک جائیں گی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے اور ایسے میں مہنگائی کا سینسیکس بھی عبال لینے رگا ہے لگتا ہے جلد ہی تیل کی طرح سینسیکس بھی نئے آیام ستھاپت کرے گا لیکن یہ نہیں بھوننا چاہیے کہ یہ پیڑت جنتہ کے کورونا گھاو پر نمک کا کام کرے گا بیورو ریپورٹ جن ٹی وی جیپور نمازکار جنٹے میں ساگر آپ کا میں ہوں جو گے آپ دیکھ رہے ہیں خاص خبر خاص خبر میں ہم بات کریں گے فیول پرائس کو لے کر کے اور اتھیاس رچ رہی ہے فیول پرائس آپ سوچ نہیں سکتے کبھی کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ پیٹرول سے زیادہ بیجل کے دام ہو سکتے ہیں ہاں ایسا ہی ہو رہا ہے ڈلی میں اب یہ چھلانگ بیجل نے لگائی ہے پیٹرول سے آگے اور سترے دن میں اگر بات اکلے راستان کی کریں تو لگوک ساڑھے نو روپے آپ کو زیادہ دینے پڑ رہے ہیں مہد سترے دن میں لگاتار اجابہ ہوتا جا رہا ہے اور اب یہ دام جلد ہی آپ کو نبی روپے کروس بھی چھوانے پڑ سکتے ہیں کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اس مہنگائی کی مار میں آپ کو سو روپے بھی دینے پڑ سکتے ہیں ابھی کہنا بہت جلد باجی ہوگا لیکن فیلال بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجل کی ریٹ بڑھنے سے نشیف روپ سے آپ کے دنچریہ پر اثر پڑ رہا ہے دنچریہ کا سنس کہ آپ اگر رسوئی کا کوئی کام ہیں اس پر آپ کا اثر پڑ رہا ہے آپ کے گھر میں جرورت کی کوئی بھی سامکری آ رہی ہے اس پر اس کا اثر پڑ رہا ہے کیونکہ آج ہمارے ٹرانسپورٹیشن ایکرک کلچر میں جو سادنوں کا کام لیتے ہیں ویسا بیجل سے چلتے ہیں پیٹرول سے آپ کی کاریں چل سکتے ہیں دوسرے کچھ اور سنسادن چل سکتے ہیں آپ کی ٹویلر چلتے ہیں لیکن آج بھی ہمارا جو کنجمسن ہے وہ ڈیجل کا زیادہ ہے اور اس ناتے سبسیڈیب کی بھی اگر بات کی جائے یہ سوچ نہیں کہ اگریکلچر میں بھی کام آتا ہے تو اس کی کم رکھی جائے لیکن ابھی بڑی چوکانے والی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ترک اپنے اپنے ہیں اسٹیٹ کورننٹس کہتی ہیں کہ اندر سرکار کو ایکسائز جوٹی ویڈرو کرنی چاہیے راجوں کے پاس میں کرونا کی مہماری میں ویڈ کے لاؤہ کچھ نہیں بچایا ہے اندر سرکار جی ایشٹی کا جو پیسہ ویڈی نہیں دے رہی اور صاحب دکھائی دیتی ہیں کہ جی ایشٹی کا کلیکشن بھی پورا نہیں ہو پایا ہے خیر چلیے لیکن لکاس کے راستے بہت سارے ہیں کورونا کی ماماری اسی بیچ اگر مہنگائی کی مار بھی ہوتے ہیں پاپندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کنسی تھی ایک عام آدمی کی ہوگی ہمارے ساتھ اس وقت اس مدی پر چرچہ کرنے کے لیے راستان پیٹرول ڈیجل رکریتہ سنکے ادھیاک سے سنیت بھگئی صاحب جڑے ہوئے ہیں آمادے پارٹی نیتا دیویل شاستری جی ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں بھاشپا نگسلے گھرگ جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کونگریس سے سنگیتا گھرگ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ سبھی کا سواگت ہے میں سب سے پہلے بھگئی صاحب آگ کے پاس آنا چاہتا ہوں ایک جنرل ایک جو تھوٹ ہوتا ہے میں آج اسٹرچ سرکیل پر کسی سے ایسے ہی میں نے پوچھا دو تین لوگوں کو گاڑی بائک اور کار بھوٹ کر کے کہ یہ بتائیے صاحب کہ جو ڈیجل پیٹرول ہے کہ آنسا بہت جبردست مہنگا ہی ہے تو کیا ہے کارن کہ صاحب سب کا کمیشن بندہ ہوا ہے آج بھی یہ چیز میں آپ کو بغیر صاحب اس وقت کر رہا ہوں ایک دھانہ یہ بنی ہوئی لوگوں کی کی پیٹرول ڈیجل پمپ مالک جو ہیں ان کو زیادہ پیسہ ملنے لگایا صاحب اس وجہ سے پرائیس بڑھا دیا تو میں کہا آپ کے غلط سوچ ہے پیٹرول ڈیجل پر دو جگہ سے ٹیکس لگ رہا ہے کیندر سرکار ایکسیٹ ٹیوٹی لگاتی ہے راجستان اسٹریٹ گورنمنٹ لگاتی ہے ان کو تو بہت کم پیسہ ملتا ہے جو کمیشن ملتا ہے وہیں مل پاتا ہے ایک لٹر پر جو بھی کمیشن گورنمنٹ کو قرار کرتی ہے وہیں ملتا ہے تو آپ کیسے سوچ رہیں گے پیٹرول ڈیجل پرائیس جو ہے ڈیجل پیٹرول کی وکریتاؤں کو مل رہا ہے تو ایک دہانتی جو پھیلی ہوئی ہے میں اسی ویدے سے آپ سے گجارش بھی کروں گا کہ اس تصویر کو ایک بار صاف کریے کی پیٹرول ڈیجل کی پرائیس کے کیا مائنہ ہے بڑھانی کے اور واسطم میں ایک عام آدمی دیکھیں آپ ایک وکریت آباد میں عام آدمی پہلے ہیں آپ کے جیون پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے میں دونوں باتیں چاہوں گا آپ سے جی سنید جی چلی ٹیکنیکل جی کے پاس آواز نہیں آ رہی سنید جی ہمارے ساتھ جڑیں گے میں اس سوال کو واپس لوں گا ان کے پاس میں میں دیویند شاستی صاحب کے پاس میں جانا چاہوں گا شاستی جی دیش میں دلی ایسا راج جی بنا ہے جہاں پہ پیٹرول سے آگی ڈیجل کے دام نکل گئے ایک دوسرے پیار روپ لگا رہے لیکن رہا کی امیت کس سے کرے آم جن کا نہیں دیکھیں یہ اتحاس سیچویشن ہے پیٹرول قیمتوں کو لے کر کے اس سے پہلے بھی پیٹرول کروڈ آئل کی پرائس جو ہے وہ اتحاس روپ سے نیچے گئے تھے ہندوستان میں لیکن اس کا کوئی امپیکٹ ہم نے نہیں دیکھا ابھی جب کورونا کال آئل کی ڈیمانڈ بہت نیچے چلی گئی اس لئے پروڈکشن بھی لوگوں نے بند کیا امریکہ میں بھی بند کیا باقی کے آئل پروڈکشن جو کٹریز ہیں سب جگہ ڈاؤن کیا گیا ہے اور جو پرائس ہیں وہ بھی آپ مائنس میں جانے کی سیچویشن بنی لیکن ہندوستان میں یہ پیٹرولیم کی قیمتوں کو پاسون نہیں کیا گیا جو ڈاؤن گیا اس کو جنتہ تک پاسون نہیں ہونے دیا گیا یہ بڑا درباگی پونستی ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ پیٹرولیم کے قیمتیں احتیازی گروپ سے ڈاؤن گئی لیکن ہندوستان میں اس کا کوئی فائدہ عام آدمی کو نہیں ملا انفورچنیٹ سیچویشن یہ ہے کہ جو کچھ بھی سرکار نے کمایا وہ بھی دیش کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ پیسہ جنتہ کے کلیان میں کئی کام آ رہا ہے اس لیے جنتہ بہت ترست ہے اور یہ بہاو جیسے جیسے دیوٹی امپوز کر دی ہے کیونکہ کورونا کال میں سرکار کو کوئی ٹیکس سیچن کا فائدہ ہوا نہیں ہے جیسے ٹی میں کچھ انکم ہوئی نہیں ہے اب ان کو یہ لگ رہا ہے جس سے پبلک سے آپ پیسہ کھینچ سکتے ہیں پچھلے دو پچھلے دو مہنے میں دو لاک کروڑ سے زیادہ پیسہ پیٹرولیم سے اس سینٹرل گورنمنٹ نے کھینچا ہے اور زیادہ کھینچنے کا ارادہ ہے سنیت بگائی ساہب کے پاس میں جانا چاہوں گا بگائی ساہب میرا ایک عام آدمی کی دن چریہ پہ کس طرح کا اثر پڑتا جا رہا ہے کیا واسطہ میں کوئی گھبھرانے کے آو سکتا ہے کوئی چندہ کی جلدتی آپ پھر گئے تنجو جی بگائی ساہب بگائی ساہب آواز آ رہی میری آپ بگائی ساہب جی بگائی ساہب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہم تب چلے سانگیتہ آپ کے پاس آنا چاہوں گا پائی نہیں ہوا رہا ساہب آپ نے بند کر رکھا م ساہب 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 بھا 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 بات کریں تو اپنے اپنی پارٹی ہیں دلی معمہ بھا 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 لیکن جنتا کس رہا کی امید کرے ہر کوئی دوسرے پالے میں بول ڈال رہا ہے جہاں راج سرکار ہیں کہ اندر سرکار کو دیکھنا چاہئیے انٹر نیشنل آ باس موسیقی موسیقی تو کوئی رہا دے گا اس میں کورونا کی مہا ماری لوگ گھبرا ہوئے اس سے دوسری طرف جیسے ریڈ سنتے ہیں ویسے ہی کان کھڑے ہوتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا سنگید نمشکار یوگین جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں یوگین جی بلکل بلکل بولی جی یوگین رہا ہے جس سرکار میں جب کانگرس پا شاشن میں ہلو ہر ہر کی بلکل 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 کی سرکار کی بلکل رہی ہوں آپ اس کو گھومائی نہیں جنتہ کو بھمت مات کیجی آپ میں نے بولا ہندوستان کی جنتہ میں نے پردیش کی جنتہ نہیں بولا آپ میری بات پر گوھ کیجی گا ہندوستان کی جنتہ ایک ایسی ناکارہ نشفل اور ایسا ویدن شل سرکار کا خامی جب بھگت رہی ہے جو سرکار آج ستہ میں بیٹھی ہے کیندر میں بیٹھی ہے بہت سے راجیوں میں ان کا شاشن ہے لیکن کانگریس پارٹی جب بار بار احوان کرتی ہے ان سے مان کرتی ہے کہ جب ساری بستو کو جی ایسی ڈائرے میں لے آتے ہیں تو کیوں نہیں کیوں کو بھی آپ جی ایسی ڈائرے میں لاتے ہیں اس بات کا جواب نا تو مانیے پردان بھردان 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 جو آرہو آرہو کیلئے بتانا چاہوں گی کی کی اندر سرکار نے پیٹرول پر دو سو اٹھا پرسنٹ ایکسرسائز جیوٹی بڑھائی ہے کتنا پرسنٹ دو سو اٹھا پرسنٹ اور ڈیزل پر آپ مانیں گے نہیں آپ کے مجھے لگتا ہے کان پھٹ جائیں گے کہ آٹھ سو بیس پرسنٹ ایکسرسائز ڈیوٹی بڑھائی کتنی آٹھ سو بیس پرسنٹ ایکسرسائز ڈیوٹی کینڈر سرکار نے بڑھائی ہے آپ اس جو اس دوران کینڈر سرکار نے تین لاک کروڑ کا منافع کمائے ہے تو اس منافع کو نہ ہی تو جنتا کے بیچ لے کے جا جنتا کو اس کا فائدہ نہیں مل رہا لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جنتا سرکار کا جو گھڑا ہے وہ کیا ابھی تک نہیں بھرا کہ جنتا کا پیٹ کاٹ کاٹ کر آپ اپنا گھڑا بھرنے میں مشغول ہیں لیکن جنتا کو اس کا ایک پرسنٹ فائدہ سنگل پہنی فائدہ جنتا کو نہیں مل پا رہا ہے اور آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل کے دام جب بلکل بوٹم میں چلے گئے بلکل بوٹم میں چلے گئے تب ان کو ہمیں وہ پیٹرول ڈیجل جو بیس روپے میں مل جانا چاہیے وہ ہم اسی روپے میں خرید رہے ہیں بڑی ویڈم بنا کی بات ہے کہ اپ روپے روپے تب کتنا تھا ستر روپے اور آج جب 42 روپے اور ابھی تھوڑے دن پہلے تو یہی دام 38 روپے بھی آئے تھے اور انٹرنیشنل مارکیٹ پہ رہے کہ آپ ہمارے کروڑ آئیل کو رکھ لیجیے ان کا پیسہ بھی ہم دیں گے رکھ بھی ہم دیں گے سو سکتے ہیں کہ سرکار سرکار جنتا کو اس کا فائدہ نہیں دینا چاہے سنگیتا جی رہا کی چاہی آپ کے ہاتھ میں بھی سرکار کے ہاتھ میں بھی چاہے تو ریڈیوش کر کے تھوڑا کم کر کے بینیفیٹ دے سکتے آم جنتا کو لیکن وہ ہی نہیں دے پڑے جو چیز پوچھ رہے پوچھ نا چاہ رہے میں اس کو بھی کل دینا چاہتی ہوں کہ سرکار کوئی بھی یوج نا implement کرتی ہے کوئی بھی نیتی بناتی ہے تو یہ تو ہے نہیں کہ ایک راجی میں اس کا پر بھا پڑے گا دوسرے میں نہیں پڑے گا نشیط روپ سے پورے دیش کے جو جتنے بھی راجی ہیں سمست راجی پر اس کا پر بھاؤ بھاؤ پڑتا ہے اور نشیط روپ سے راجی پڑے گا راجی سمست راجی سمست راجی سمست راجی سمست راجی سمست بڑھایا ہے ٹھیک ہے لیکن کیدر نے کتنا بڑھایا راجی سمست 4% پر اور 4% پر نہیں لوگ ڈاؤن کے بڑھا بڑھا میں دو بڑھایا ہے پہلے یہ 26 پر تھا اس کے بعد 30 پر آیا اور 34 پر آیا ٹھیک ہے میں پیٹرول کی بات کروں تو 18 پر تھا 22 پر آیا اور 26 پر آیا 4 پر بھڑھ اتری ہوئی لیکن کیندر سرکار جب پیٹرول پر 28 پر کتنا بار بار میں اس بات سکتے کتنا پر سکتے بہا بڑھا ہی جا رہا ہے سرکار دے گی رادستان سرکار نہیں دے سکتے سرکار 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 پیٹرول ریجل سے کما چکی ہے کتنا 8 100 کروڑ روپے لیکن میں پوچھ نا چاہتی ہوں بات کرنا چاہتا ہوں امید کر سکتے گھر پہ بھی آپ کو سند رہے ہوں گے نشی ترو سے پچھے جب ڈھول ڈھول دوسرہ ہم کو ہر پردیس کی اندر پیسہ ڈولیمنٹ کے لیے بیجنا رہتا ہے آج 80 کروڑ 80 کرو لوگوں کے 20 کروڑ مہیلاؤں کے کھاتے میں پیسہ پہنچا ہے 3 8 کروڑ مہیلاؤں کو 3 سند دیئے ہے کسان اور خن سند دیئے دیئے بھائی 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 ہی اسی طریقے سے جو آپ کہ رہو نکی کھے سرکار ڈولومی کام نہیں کیا ہر پل پل سرکار ڈولومی کام کیا ہے جا راج سرکار کو پیسے جہنے کی پیچھلے میلے کے اندر ہی چھتیز آزار کرو سرکار کرو سرکار کیونکہ وقت آ چکھ کر آئی دیفاع دینا چاہیے بھائی صاحب ہمارے سار تین بڑی پارٹ کے نیتا اس وقت بیٹھے میں ہر کوئی دوسرے کے پالے میں بول ڈال رہا ہے میں یہ تصویر ساپ کروانا چاہتا ہوں ہمارے درشا کے سامنے کی واسطن تیل کا کھیل کیا ہے سرکار پیٹرولیum ڈیلر کو دو روپے لیٹر ڈیزل پہ ملتا ہے اور تین روپے لیٹر پہ ملتا ہے چاہے وہ سو روپے لیٹر بکے چاہے پچاس روپے لیٹر دی دوسری بات سرکاروں نے بار بار یہ کہا آئے ہم جنتہ کو رہا دے رہے ہیں تو رہا دے لیے سمپل طریقہ ہے کہ پیٹرول ڈیزل اور دارو کو مہنہ کرتے جاؤ اور اسی پیسے سے رہا دیتے جاؤ پیٹرول ڈیزل جہاں پچیس روپے لیٹر پاکستان میں سستہ ہوا وہاں ہمارے یہاں انہوں نے مہنہ کیا ہے اگر آپ دیکھیں کہ ٹیکس کی گھڑنا کو ویڈ نائنٹین مارس اکیس سے پہلے ٹیکس ہمارے یہاں ایک سو سات پر پیٹرول ڈیزل پہ لگتا تھا آج وہ دو سو پیشتر پر لگ رہا ہے لیکن کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا اور گورنمنٹ کہیں سنگنے کو تیار نہیں ہے کہ ٹیکس کے کھیل میں اتنا ازامہ کرنا کیا جنتہ کے ساتھ کھنواڑ نہیں ہے اور کیا ہماری دیش کی آرک پہ بستہ اس سے چلمرہ نہیں جائے کیونکہ پیٹرول ڈیزل کو لے کر ہی گاست کار بھی دکھی ہے اور ہماری سٹیٹ نے اجیبہ کھیل کیا جو اٹھارہ پرسنٹ ڈیزل پہ ڈیکس تھا اس کو انہوں نے اٹھائیس پرسنٹ کر دیا ساتھ پردیش سٹیٹ گورنمنٹ نے بڑھا دیا سینٹرل گورنمنٹ نے ایک سائز بڑھا دی تو جنتہ ہے وہ کہاں جائے گی اس کو کہیں رہات نہیں ملے گی خاص ہمارے بکری دیکھیں تو پڑوسی راجوں سے ہماری بکری بہت کم ہو گئی ہے آج کل 30 پردیش بکری ہماری گھٹی بھی ہے ٹیکس ریونیو بڑھے گا لیجیے لیکن ریونیو تو نہیں بڑھے گا اس پہ دھیان دینا بہت ضروری ہے بڑھے 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 راجستان دورمین میں یہی نیوی دن کرنا چاہتا ہوں بہت 10 روپے پر لیٹر کار ڈی بڑھے کم سے کم سرکار کار 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 دی بڑھے 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 32 روپے 98 پیسے پیٹرول پی 31 روپے 80 پیسے مانی سریزی یہ ڈیجل پی کرنا پڑ رہا ہے اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ مجھے یہ بتائیے کہ رہا کے بات نہیں ہے آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جانا چاہوں گا آپ یاد کر جب ڈیو 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 ماف کرنا یہ جو ایکسائز ڈیو 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 بہت شرم ناک ہے بگئی صاحب نے بہت اچھت بات کہ اس سے پیسہ لے کر اس کو راحت دینا ہے مطلب یہ تو مجھاک ہے اس کے ساتھ آپ کو راحت دینا ہے تو اس کی ضرورت کے سامان کو سستہ کرنے کے لیے آپ سستہ کر دیجئے آپ پاکستان جیسے دیشوں میں وہاں پر سستہ کر دیا گیا آپ مرے جا رہے آپ چھینے جا رہے لوگوں سے پیسہ آپ کو تھوڑا سوچ نا چاہیے کہ ہم لوگوں نے پاکست میں تھے تو چھانے چھانے پیٹ رہے اپنی سرکار کے خلاف شرم آنی چیئے آپ لوگوں کو میدان میں اترنا چاہیے کہ یہ سب جنتہ کے ساتھ غلط ہو رہا ڈیلرز کو بھی کچھ حاصل نہیں ہے ڈیلرز چھوڑ رہے ہیں آپ پیٹرول پمپ سوچ تو صحیح کیا حالات کیا ہو گئے سب جگہ یہ حال ہے دوسرے رجوں میں بھی یہ حال ہے جی ایس تی پیسہ آپ دیں گے نہیں باقی کوئی آپ کے پاس کلیکشن نہیں ہے ہیں ڈیلرز ہوا کہ بے ہوا ڈیلرز ہوا ڈیلرز 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 بریک کے بعد اگر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں خاص خبر بات کر رہے ہیں پھول ٹرائس کو لے کر کے چلے میں بریک سے پہلے دیویندر شاستیر صاحب کے پاس میں تھا میں ایک بار سورید بگئی صاحب کے پاس میں واپس جاؤں گا کیونکہ یہ لاجمی ہے کہ ایک بار جروری ہے بگئی صاحب میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سرکاریں اپنی طرف سے نہیں کہیں کوئی بھی ہر رازمی تک دل ایک دوسرے کو آئینا جرور دکھا رہا ہے لیکن اپنی تصویر کوئی نہیں دیکھنا چاہتا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سرکاریں چاہے ہیں تو رہاں کہاں دے سکتی ہیں کوشش کریں گے چمتہ کے بیچ یہ آواز پہنچائی جا سکے کہ آپ کو رہاں کیاں مل سکتی ہے لیکن سرکاریں دینا نہیں چاہتی جی بگئی صاحب بیس روپے کا تیل نبوے روپے میں بکرا ہے تو بیس روپے کا تیل اگر نبوے روپے میں بیچیں گے تو سرکار لے رہی ہے اور ہماری راجے سرکار نے تو آپ مانیں گے گجہ بھی کر دیا اٹھارہ پرسنٹ کو اٹھائیس پرسنٹ کر دیا آپ بتائیے ڈیزل جس سے کی انڈسٹری چلتی ہے جس سے کی ٹرانسپورٹ سیکٹر چلتا ہے جس سے کی کاسکار اپنی کھیپی کرتا ہے اگر اس کو بڑھا دیں گے تو وہ بیچارہ کہاں کمائے گا آپ کیسے کھائے گا آج ہمارا کاسکار اگر ہزیانہ میں مال بیچنا چاہے گا اپنی کھیتی تو بیچ ہی نہیں چکتا کیونکہ اس کی لاغت ہی اتنی زیادہ آ رہی ہے تو سرکاروں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یا تو اس کو جی ایسٹی میں لے کے آئیں اور پورے بھارت اور اس میں ایک ریٹ کریں تو اس پردہ ہوگی ایک طرح ہم بات کرتے ہیں چین سے انڈسٹری لائیں کون سی انڈسٹری راجستان میں آئے کیونکہ ڈیزل اتنا مہنگا ہے کوئی بھی یہاں پروڈکشن نہیں کر سکتا کوئی کوسٹ اس کی وصول نہیں ہو سکتی بورڈر ہے تو چھوڑ دیجئے راجستان کے اندر تین دن پہلے آپ نے دیکھا بیس ہزار لٹر کا ڈیزل کا ٹینکر گنگا نگر میں بھڑا گیا جو کی پڑو سی راجے بنجاب سے لے کے آیا تھا دس روپے لٹر کے حساب سے سیدھے اس کو دو لاغ روپے بچتے ہیں وہ کیوں نہیں لائے گا اور اس راجے میں بیچے گا گنگا نگر احمانگڑکی اگر آپ بکری دیکھیں تو لوگ ڈاؤن کے ٹائم جب بورڈر بند ہوا تو پورے راجستان کے اندر بکری رہ گئی پندرہ سے بیس پرسنٹ گنگا نگر میں پچھلے برش کی تلنا میں ایک سو پچیس پرسنٹ بکری ہوئی آپ سوچئے کہ پانچ گناہ بکری ہماری کم ہو رہی ہے اگر ہم لوگ ڈاؤن ہٹا رہے ہیں تو آپ سوچئے سرکار کو نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے تو کانگرس گورنمنٹ کو تو ترند ڈیجل پر ویٹ کم کر دینا چاہیے اور پڑوں سی راجیوں کے برابر کر دینا چاہیے جس سے کی ان کی بکری بڑے اور ان کو ریوینیو ملے پلٹا ہماری سرکاریں ٹیکس بڑھا کے ہماری بکری گھٹا رہی ہیں آپ پردیش کی ترقی کیسے ہوگی اس ڈیجل سرکار کو کہا رہا ہے ڈیجل سرکار کو تو ایک سائل جوٹی میں ترند رہا دینی چاہیے کیونکہ جب جتنا انہوں نے جب مائنس میں کروڑ گیا تھا تو سرکار نے اپنے ٹینک سارے بھر لیے آدھرنی اپنے پردان صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس سرپلس ٹوک ہے آج کی ڈیٹ میں تو وہ سٹوک جب سستے در پر گھرید آب آیا ہے تو اگر آج ریٹ تھوڑا سا بڑا ہے پھروڈ کا اور ڈالر کا تو کیوں نہیں وہ ایک سائل جوٹی کو واپس ویٹرو کرتے اس سے دو بھائی جو ہوں گے ایک تو جنتہ گوراہت ملے گی دوسرا سٹیٹ گورنمنٹ کا ویڈ بھی اس بڑے وے دام پر کم ہوگا تو اپنے آپ جنتہ گوراہت مل جائے گیس جی بلکل 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 موڈی جی کے پاس کوئی آرثک سلاکار سمجھدار وقتی نہیں ہے گرگ صاحب ہی اگر چلے جائیں تب بھی ان کو کچھ رہت مل سکتی ہے وہاں پر گور ہے ویوستہ بھی ساہب بہت اچھی طریقے سے چلیئے دکھی مت ہوئیے دکھی مت ہوئیے سکیہن سرکار بہت اچھی طریقے سے چلیئے مر رہے ہیں ہمارے ساتھ میں کوئی ڈیوٹی کے حالات بنے یا کوئی دوسری پریستیتیاں ہوں یہ دیش مقابلہ کیسے کر سکتا ہے بلکل یوگین جی یوگین جی میں ایک ریکویس کرنا چاہوں گی یہ بی جے پی کے پرتیری دی بار بار بیچ بیچ میں جس طریقے سے چلاتے ہیں اور دوسروں کو بولنے کا موقع نہیں رہتے ہیں تو ان کو یہ پہلے ڈیوٹ کے ا Mum و جاتے ہیں ڈیوٹろ میں جوڑا ہیں جی سنگیتا جی سوریز جی کو آپ پہلے تو میرا نام بتا دیجئے میرا نام کیا ہے وہ بار بار غلط نام بول رہے ہیں ان کو نام بتا دیجئے ٹھیک ہے وہ کیسے سرکار چلائیں گے کیسے پرتنیدی بن کے یہاں بیٹھے ہیں ان کو نام نہیں پتا کونگریس کا پرتنیدی کون یہاں بیٹھتا ہے مونیٹر پہ آپ کا نام ہے میں ایک نعرہ یاد دلانا چاہتی ہوں یہاں پر کہ بہت بھی پیٹھرول ڈیجل کی مار اب کی بار مودی سرکار یہی کہا تھا نا اب میں اس کو اس طریقے سے جنا بولنا چاہتی ہوں کیونکہ پڑھ رہی پیٹھرول ڈیجل کی مار پڑھ رہی پیٹھرول ڈیجل کی مار کیونکہ اب کی بار منافع خور سرکار اب کی بار منافع خور سرکار بھائی بھدھ ہو گئی اب تمہیں اس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پڑھ رہی بہت پیٹھول ڈیجل کی مار اب بس بھی کرو یار جنتا کو تھوڑا پائدہ دے دو آپ کا گھڑا بہت بہت چکا ہے بھر کے بہت بکھر رہا ہے لیکن جنتا کو سنگل پہنی لاب نہیں دیا جارہا بھاپ کا گھڑا ہے آپ پیشے کا تھوڑے سی رہا تھا آپ لوگوں سے بھرست رہا ہے یوگین جی میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں کے 25 کے 25 سانسر جوہاں کے اندر میں بیٹھ ہیں کیا ان کی ذمہ داری راجستان کے پرٹی نہیں بنتی ہے 25 سانسر جن کو جنادھار ملا ہے جن کو راجستان کی جنتا نے پورا اپنا پور بہومت دیا ہے ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ راجستان کے لیے وہاں مانگ اٹھائیں کیا راجستان کے لیے وہ کہیں کہ آپ نے دیش سے بادہ کیا تھا آپ نے دیش کی جنتا کو یہ کہا تھا کہ بہت ہوئی پیٹرول ڈیجل کی مہارب کی بار مہدی سرکار تو کہاں ہے مہدی سرکار کون سے ڈیٹ میں گسی پڑھی ہے مہدی سرکار جہاں پیٹرول اور ڈیجل انٹرنیشنل مارکیٹ میں مائنس میں آ گیا تب بھی ماہ سب 20 سطح میں آج میں پیٹرول ڈیجل مل جانا چاہیے لیکن ہم اسی روپر میں خرید رہے ہیں کہ یہ کونس ان کی نیتیاں ہیں کیونکہ نیتی اور نیت دونوں ان کی ٹھیک نہیں ہیں ان کا جو دھیان ہے وہ جنتا کی سمجھیاں پر نہیں ہے ان کا جو دھیان ہے وہ بہنگائی پر نہیں ہے ان کا جو دھیان ہے وہ دیش کی ارثیبستہ پر نہیں ہے ان کا دھیان ہے تو صرف اور صرف اپنی سطح کو بنائے رکھنا اور دوسرے راجیوں کی سطح کو کس پرکار سے ہڑپا جائے اس کورونا کے اوپر آپ ٹھیک رہا مت ہوڑیے کورونا تو مہتر تین مہینے سے ہے لیکن آپ سے وہ بینہ آپ نے پلاننگ کے نوٹ بندی کریں بینہ پلاننگ کے آپ نے لوگ ڈاؤن کیا اس کا خامیہ جنتا بھگت رہی ہے نہ تو نوٹ بندی سے کسی کو کچھ فائدہ ہوا نہ ہی لوگ ڈاؤن سے کسی کو کوئی فائدہ ہوا اگر آپ پلاننگ سے کوئی کام کریں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ دیش کی تمام راہیوشی دلوں کو ساتھ لے کر چلیں ان سے پوچھیں کہ دیش میں کس طریقے سے ہم ان چیزوں سے اُبر سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ موڈی جی کی ناک چھوٹی ہو جائے یا وہ اپنے گھمڈ میں یا اہنکار میں اتنے زیادہ چھوٹ رہتے ہیں کہ وہ راجیتک دلوں سے چچا کرنا واجب نہیں مانتے لیکن راجیو کو روکا بنی ہے راجی چاہے تو رہا دے سکتے ہیں جیسے بگئی صاحب نے کہا پھر راجیو کے پاس میں بھی راجیو کے پاس میں بھی اگر چاہے تو وہ بھی راہ دے سکتے ہیں جسے کی پورے سٹیٹ کے لوگ پھر اس کے لئے یہ نہیں کر پائے گا کہ یہاں پر اتنا پرسنٹ کر گیا اور وہاں پر اتنا پرسنٹ کر گیا پورے دیش میں سمان جو بیٹ لگے گا سمان جو ٹیکس لگے گا پورے دیش میں ایک ہوگا تو آپ کی نیتی اور نیت یہ دونوں کھوٹے ہیں آپ کی نیتی اور نیت صاف نہیں ہیں اسی لئے آپ جیسٹ میں نہیں لانا چاہتے آپ کیوں نہیں فیول کو جیسٹ میں لے رہے آتے ہیں ہم بار بار مان کر رہے ہیں آپ جیسٹ میں لائے آپ جیسٹ میں لائے آپ جیسٹ میں لائے اور پھر آپ جیسٹą میں لائے آپ جیسٹے میں لائے یوگے جی یوگے جی آن săتو آپ بیٹھے ہیں کیا یہ تینوں صدقے کال صبح لکھے لکھWow سٹ ایک رکو کو بہن سکتے ہیں کہ گیسٹ میں لائے یوگے جیسٹیcherد کریے ی ہیں یوگے جی موسیقی 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 دونوں کو ملکے یہ ریٹ دے کرنے ہوں گے ڈی ایسٹی کے اور اس کے اندر اگر آپ اس کا بینیفٹ ٹرانسور نہیں کرنا چاہتے جی ایسٹی کا تو مد کریے آپ کو کوئی بات نہیں ہاں لیکن آپ اس کو کم سے کم ایک سیلر اس پوزیشن میں تو لے کے جائیے تاکہ کچھ اسٹرے جو ایک دوسرے کے نیور ہے کم سے کم وہاں تو ایک ریٹ ہو تاکہ کسی کو بھی اس طرح کی چیز کا سامنا نہ کرنا پڑی بڑی استیتیاں ایسی ہے ڈیجل پیٹرول ہے کہ آپ جیسے آگے بڑھیں گے آپ اپنے پر جیپور سے ڈیجل پیٹرول میں ڈیجل پیٹرول میں ہوں می했어 یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک Emergency situation ہے یہ بھڑی صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ راستان میں ڈیجل پیٹرول جو ہے سب سے زیادہ مہنگا ہے اور اس کو پڑوس کے راجیوں سے تو کم سے کم برابری پر لانا چاہیے پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرائیسس اتنا گمبیر ہے کہ اس میں آپ برابر بھی لے آئیں گے تب بھی آپ کے آرچک حالت سدھرنے والی نہیں آئے ٹھیک ہے کہ آپ بیجل پیٹرول میں جو کمائی ہے وہ تھوڑا بہت کرنے لگیں گے لیکن کرائیسس بہت بڑا ہے سینٹرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے موقع پر راحت دے راجیوں کو سپورٹ دے ان کے جی ایسٹی چھین لیا ان کو کوویڈ کے اندر کسی طرح کے مدد نہیں ہے کوویڈ کے اندر انٹرنیشنل انسٹیوشن جو جو پیسہ ملا اس کا عطا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے جو ٹیسٹنگ اور کوویڈ کے لیے جو ایکیوپنٹ آنا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے یہ سب جو میس منیجمنٹ چل رہا ہے اس سے ایک کرائیسس اور گمبیر ہو رہا ہے سر ڈزازٹر منیجمنٹ کہاں ہیں ڈزازٹر منیجمنٹ تیم کا کیا کر رہی ہے اگر ہم یہ بات کرتے ہیں ہمیں بجٹ میں فرادہ نے ہر بات سٹیٹ کا اور سینٹر کا ڈزازٹر منیجمنٹ کا تو ڈزازٹر منیجمنٹ ٹیم کیا کر رہی ہے دوسری بات ہم نون ٹیکس ریونیو پر کیوں نہیں جا رہے پورا وچھ نون ٹیکس ریونیو پر کام کر رہا ہے اپنے سٹیزنگ کو بینیفٹ دے رہا ہے میں اسی کے بعد کہہ رہا ہوں کہ آپ رہت دیجئے مکتی دیجئے تو اپنے آپ ان کو راہت ملے گی آپ ان سے پیسہ لے کر کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو واپس راہت دینے والی یہ کیا راہت ہے یہ سمجھ سے پرہ ہے یہ سمجھ سے پرہ ہے یوگیندر جی میں کہنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے تو سنگیتا جی نے یہ کہا کہ 25 سانسد جیپور راجستان سے ہمیں دیئے ہیں بلکل ستی بات ہے کہ جنتہ نے ہم کو چنکے بیجا ہے 286 سے 303 پہ آئے ہیں 25 سانسد کی طرف سے میں سنگیتا جی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ویٹ کم کریں جو آج 18% ویٹ تھا وہ 28% ہے اس کا ہم نیویدن کرتے ہیں سنگیتا جیسے کہ وہ کم کر دیں دوسرے سٹیٹ کے اندر جو پیٹرول اور ڈیجل کی پرائزیں ہیں کم سے کم اس کے برابر تو لادے جس سے کی راجستان کی جنتہ کو فائدہ ہو سکے نہ تو سرکار کو فائدہ ہو رہا نہ جنتہ کو فائدہ ہو رہا کسی کو ان کے ویٹ بڑھانے سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کم سے کم ویٹ اتنا تو کر دیں کہ جو دوسرے سٹیٹ کے اندر جو آپ کے بورڈر کی سٹیٹ ہے اس کے برابر پر اب میں ان کے لئے کہ میں چاہتا ہوں کہ مدد نہیں کر رہے ہیں سنو میری بات سنو سنو میری بات سنو سر میں مدد کی بات کر رہا ہوں آپ میری بات سنویے مدد کی بات کر رہا ہوں جہاں تک مدد کی بات ہے ہم نے 80 کروڑ لوگوں کو 5 کلو گیوں یا چاوانگ پروائید کیے ہیں کیا کنا رہے ہیں ہم نے یہاں تک مدد کی بات ہے سنو میری بات ہے در مرک باتے ہیں میرے بات ہے پیٹورڈیزم کی بات جلیے اور کوئی بات مدد کی بات ہے بات ہے یہاں تک جو پیسا بیزوار ہے کہ اسٹیٹ کو نہیں ملا ہے وہ اس لئے بات کے لیے آپ جھوٹ موقع کریں کہ اسٹیٹ کو جھوٹ ہے آپ کوئی بیسواس نہیں ہیں سی کوپر نہیں ہے سائیڈ پر جھوٹ ہے سائٹ پہ جا کے دیکھ لیجئے کوئی آگرے جھوٹے نہیں ہیں میں جو کہ رہا ہوں بلکل ستھ بول رہا ہوں کہ 80 کروڑ لوگوں کے گیو پہنچا ہے 20 کروڑ لوگوں کے کھاتے کے اندر 500 روپے پربند پیسہ پہنچا ہے آپ کروڑ لوگوں کو ہم نے گیس سیلنڈر بکت دیئے ہیں اور 20 ہزار کروڑ روپے کسان سمبان ندی کے اندر پیسہ ٹانسور کی ہیں اگر یہ جھوٹ بولے یہ بلکل جھوٹ نہیں ہے آپ اس کو کہیں پہ بھی سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں چھتیس ہزار کروڑ روپے ہم نے کیل میں یسے رکھانی کیا بات کر رہے ہوں یسے بھاہر جا رہے تو کوئی مطلب نہیں ہے ڈیٹ کر دیجئے جنگتہ کھا ہے ڈیٹ بھگئی جی ڈیلر ہے ابھی آپ کو بتائیں انہوں نے کینرو راج دونوں سرکاروں کو انہوں نے ایک سجھاؤ دیا ہے کہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں لیکن آپ ایک بات کو یہ بتائیے سوڑا سا راجو کو بھی اس میں ڈیڈیوز کرنا چاہیے آپ یہ سوکار کیوں نہیں کر رہے ہیں ابھی تک بھی بیجی پی کا ایک نتا ابھی تک یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں واسطہ میں ایک سائز جوٹی پہ بھی ہمیں وچار کرنا چاہیے سر آپ مجھے اگر لوگ ہیں تو آپ کو ویچار کرنے کا ساتھ جاتی میں جواب دے رہا ہوں 2,013 کے اندر 82 روپے 63 پیسے کا بھاوتا پیٹرول کا اور اس ٹائم ڈولر کی پیسے سرکتا ہوں 2,013 کے اندر 83 پیسے پیٹرول کا بھاوتا 2,013 کے اندر 83 ڈیجل ڈیجل áng چاہیے تو اس وقت انتر راستے مارکیٹ پہ کتنے ڈولر پرتی بیرل ڈولر پرتی بیرلی ایک سو پچیس ڈولر پرتی بیرل سے زیادہ تھے اور آج جب ہمیں ایک لاکھ تیاریس ازار کروڑ روپے کی سبسیڈی بھی ہے ایک لاکھ تیاریس ازار کروڑ روپے کی سبسیڈی بھی ہے ایک لاکھ تیاریس ازار کروڑ روپے کی سبسیڈی بھی ہے آج کی تاریخ میں سبسیڈی ہوا کرتی تھی آج کی تاریخ میں سبسیڈی جیرو ہے آج کی تاریخ میں سبسیڈی جیرو ہے چلانے کی عادت ہو گئی ہے وہ یہ چاہتے کہ جنتا دوسرے لوگ کی بات نہیں سنے ایسا نہیں ہوتا اگر آپ ڈیبیٹ میں بیٹھے ہیں تو تھوڑا شانت ہو کے بھی سننے دیجئے خوبصورت میں نے ہوتی ہوئے میں بھی آپ است کافتنا جب میں ببولت کر رہے ہیں تو میرے بات کو کیوں بالگر میں آپ کی جو种لے پسکا جواب دوسرے اگر آپ پھرت بوبار کیوں کو تجھ سکائیں چیز انبشر کرنے دلوڑے پتہ انبشر آپ پھرتے ہیں جنتا کو گمراہ نہیں کریں ہوتی نہیں بہلے ہمارے سنہتاب فوڑے سنگیتا جی ایک سوال ہے میرا بگئی صاحب سے بگئی صاحب صاحب سے بگئی صافیڈی کو لکھنے کے ابھی گر صاحب کہہ رہے تھے مجھے معلوم ہے کہ سبسیڈی کا کیا ستکیہ ہے لیکن واسطہ میں ہمارے درشک یہ ہمارے جو سروتہ درشک سب جاننا چاہتے ہیں کہ سبسیڈی کا کیا کھیلے جب بتائیے ایک بات آپ میں کوئی ایک بات بتائیے 82 دن کے اندر ریٹ چیج نہیں ہوا تو پرائیویٹ کمپنیوں نے 19 ڈولر پر بیرل کی ریٹ کا پیٹرول لیجل خرید کے اسی ریٹ میں بیچا جو سرکاری کمپنیوں نے بیچا سبسیڈی کی بات اپن کر رہے ہیں تو سبسیڈی یا جنتہ کو بینیفٹ دینا یہ ایک بجٹ کا انکہ آنکڑوں کا کھیل ہے لیکن اس سے کبھی بھی جنتہ کو رہت نہیں مل رہی اگر آپ نے پیٹرول ڈیجل میں جنتہ کی جیب سے پیسے نکال کے اور ان کو رہت دے دی تو وہ رہت تھوڑی نہ ہوئی پھر آپ رہت بولنا من کر دیجے آپ بولیے کہ ہم نے ایک جیب سے نکال کے دوسرے جیب میں پیسے ڈال دیئے آپ رہت کی بات کیوں کرتے ہیں ادھر تو آپ کہتے ہیں ہم نے اتنے کروڑ کی اراحت دے دی اتنے کروڑ کا فائدہ دے دیا لیکن آپ نے تو پیٹرول ڈیجل کے پیسے لیے اور وہ دوسری جیب میں رہت کر دی ہے وہ بھی پورے اگر کرتے تو بات ہے نا تین لاکھ کروڑ نکال لیے اگر ڈیڑھ دو لاکھ ڈال بھی دیئے تو اس میں تو مار دیا نا آت میں یہی تو کہہ رہاں بجٹ کی ویلیو ختم ہو گئی بجٹ بنانا بند کر دیجئے بجٹ کا اپنے کو جردت نہیں ہے کیونکہ بجٹ میں آپ نے براہدان کیا کہ ڈیزل پیٹرول پر اتنی ایکسائز ملے گی راجے سرکار نے کیا ہمیں اتنا ویٹ ملے گا اگر آپ کا بجٹ کا کلیکشن ڈاؤن پال ہو رہا ہے ویٹ کا تو آپ بڑھاتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے اگر آپ کا پورا ایکسائز کم پڑ رہی ہے تو سمجھ میں آتی ہے لیکن آپ تو اپنی دوسرے خمیاجہ کو بڑھنے کے لیے پیٹرول ڈیزل کو لوڈ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے تینکی سے تیل پہلے نکلا نہیں اور آپ کے ٹیکس آپ کے خاتوں میں آگیا لیکن آپ لوگ کہیں بھی گورنمنٹ اس بات میں سیریس نہیں ہے کی نون ٹیکس ریوینیو میں بار بار بول رہا ہوں سرکار کے پاس کتنے آپسن ہے نون ٹیکس ریوینیو کلیک کرنے کے اس کو نہ کر کے اور ڈائریکٹ جنتہ پہ ٹیکس کا پوچھ ڈالتے ڈالتے ہم دو سو پچھتر پرسنٹ پہ پہنچ چکے ہیں ڈالتے ہی ہیں اب اور دیر نہیں لگے گی یہ پانسو پرسنٹ ہو جائے گا تو سور پہ ڈیزل پیٹرول پروس ہو جائے گا تو کیا بھائدہ ہوگا اس سے اس سے نون ٹیکس ریوینیو جنریٹ کرنے کے لیے اکل کی ضرورت ہے دیماغ کی ضرورت ہے وہ کہاں ہے میں بھائی کہہ رہا ہوں آرتک سلاکار کوئی ہو تو کام میں روکنا چاہوں گا تو لبلو آپ یہی ہے کہ جنتہ دیکھ رہی ہے سرکاروں کی اور کی کچھ رہت ملنی چاہیے اگر سترے سے اٹھاروے دین جیسے کی گرسہ پہ بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ آج پرائس نہیں بڑے ہیں بہت بڑی رہا دے دی کہ آج آپ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ستر دن لگا تھا ساڑھے نو دس روپے بڑھا کرکے ایک دن آپ نے نہیں بڑھا ہے سرکاروں کے ہاتھ میں ایسا کھیل ہے کہ چاہے تو کھناٹک چناؤ کے دوران پیدام ستھر رکھ سکتے ہیں اور اچھا ہو تو کورونا کی مار کے بیچ ہو اور مہنگائی کی مار بھی دے سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اس سے پرائیویٹ کمپنیاں سونا کوٹ رہی ہیں اور ہماری سرکاریں صرف یہی کہہ رہی ہیں کہ گھاٹے کو پورا کرنے کے لیے کوئی تو ریونی کولکشن کا آپ کو آئیڈیل لے کے آنا پڑے گا آپ کو اس کے راستے نکالنے پڑے گی راستہ یہ کی ہے کہ جنتہ کو کس طرح سے لوٹا جا سکتا ہے رہا دیجئے دیموکریسی میں جنتہ سرکار کو بناتی بھی ہے اور باہر کا راستہ بھی دکھا دیتی ہے لیکن جنتہ امید یہی کرتی ہے کہ میری چونیو سرکار شاید میرے لیے ہی بنی ہے اور مجھے رہا دے گی اگر یہ وشواس اٹھا جیسے کہ بجٹ سے وشواس اٹھا بھی بگئی صاحب کریں اکیلے نہیں کہنے والے لاکھوں لوگیں کہتے ہیں کہ بجٹ کا مہت ختم کر دیا گیا ہے آپ جو کلیکشن کا ایک پہلے سے پروٹ پرفورمات تیہ کرتے ہیں کہ میرے پاس میں ریونیو کا کلیکشن اس طرح سے رہے گا اور ان میں اتنا پیسہ آ سکتا ہے اس کا ایک structure آپ بنا کر کے رکھتے ہیں اور اس کے بار جب آپ کی اچھا ہوتی ہے تب ہی اگر اس کو اس طرح سے بڑھائیں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مہت نہیں رہ جائے گا یہ تو پھر ایک تانہ سائی ہوگی سرکاروں کی جب اچھا ہوگی جنتہ کی کمر توڑ سکتی ہے جب اچھا ہوگی جھکا سکتی ہے جب اچھا ہوگی گلہ دبا سکتی ہے یہ اندازہ اسی سے لگ سکتا ہے جس طرح سے پرائس بن رہی ہیں کوشش کریے آواز اٹھائیے دام کم ہو سکے نشیط روپ سے ہر آدمی سے رہت کی امیت کی نظروں سے آپ کو دیکھ رہا ہے اگر رہت نہیں ملی تو نشیط روپ سے آپ مانکے چلے بھروسہ اٹھ رہے لوگوں کا جوٹنا نہیں چاہیے بہت بہت شکریہ آپ سبی کا خاص کبر میں اتنا ہی دیجئے جانچے نمسکر جان ٹی وی کی لیٹیسٹ اپڈیٹ پانی کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن پانی کے لیے بیل آئیکن دبائیں موسیقی